سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر گھریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ایسے ہستے رہے اور مسکراتے رہے تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ویلاغ ہے کافی انٹرسٹنگ ویلاغ ہوگا کیونکہ آج ہم آئے ہوئے ہیں آپ سب کے کہنے پر اسکر بھائی کی گھر ہے کیونکہ ہم یہاں پر ویسے بھی آتے رہتے ہیں لیکن پہلے تو چینل نہیں تھے پہلے تو ہم آتے تھے ان کے پاس تو ہم آتے ہیں سال بعد یا چھ مینے بعد تو آج بھی ہم کافی عرصے بعد آئے ہیں اور آپ میں سے اکثر میرے بہن بھائی کہتے ہیں شاید یہ اسکر بھائی کی گھر نہیں جاتے تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کیونکہ میں کسی سے کوئی فارق نہیں رکھتا جیسے وہ میری دیلیٹرین والی آپی ہیں جیسے اسکر بھائی ہوگئے اور میری آپی ہوگئی اور جو انا آج ان کے میں گھار آیا ہوں تو سب سے پہلے جو انا آج میں آپ کو ان کا گھاؤں دکھاؤں گا اور ان کے گھار کا مکمل وزٹ کراؤں گا تو اسکر بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں تو ہم یہاں پر ابھی آئے ہوئے تھے کھیتوں میں تو بڑا پیارا محول ہے ان کے گھاؤں کا السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریف سے ہیں تو سکر بھائی واقعی میرے پاس پہنچ چکے ہیں تو یہ بات غلط ہے کہ وہ غریبوں کی سپورٹ نہیں کرتے وہ بڑے دل کے مالک ہیں وہ ہر میری برادری میں تو سب کی سپورٹ انہوں نے کی ہے یہ جوٹ ہے کہ انہوں نے سپورٹ نہیں کی میں تو حلفن یہ بیان کہتا ہوں دیتا ہوں کہ انہوں نے سب کی سپورٹ کی ہے اب جو کوئی جیسے بھی کہتا رہے تو مجھے بہت خوش ہوئی ہے تقریباً سال ڈیڑھ سال بعد یہ میرے پاس آئے ہیں تو کافی سفر ہے اور ان کی بیگم کی نوکری ہے تو ان کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہفتہ کے تین چار دن تو ان کے ادھر ہی گزر جاتی ہے تو گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں یہ خود غریب انسان ہے ان کا والد صاحب جو ہے وہ بیمار رہتا ہے اس کو گردوں کا پرابلم ہے تو انسان ان حالات میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تو آج یہ ہمارے پاس پہنچے ہیں بہت خوش ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اوریا بھی تیاری کار کے آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اوریا ہم باہر ہی کریں میرے پیچھے گھر ہے اوریا کیمرے میں دیکھو اوریا نہیں دیکھ رہے اوریا دیکھیں اوریا تو گھر چلتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں گھر تو آپ کو گھر دکھاتے ہیں اسکر بھائی کا اوریا دیکھو بے بے کرو ڈھا آج آج آپ ہی 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 موسیقی 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 تو ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایک لائٹ کا سسٹم نہیں ہے لائٹ نہیں ہے اور یہاں پر جو گھر ہے بہت دو دو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر یہ ریکستانی ہے اور یہاں پر یہاں پر بہت بڑا ریکستان ہے پتھلیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت ہی مشکل سے ہوتی ہے اور نہ نہری پینی ہے نہری پینی نہیں ہے وہ اس گھر بھائی کا یوگہ ہوا ہے تو یہ مجھے بہت پسند آیا ہے کہ یہاں پر کجور ہیں جو انہیں بہت پسند ہیں تو یہاں پر اس کا کچن ہے نیچے چولا بناوا ہے تو یہاں پر اللہ ہے اللہ کے قدرت کے کام دیکھے کہ ایٹرومیٹر کے چھپر بڑ گیا ہے تو گرمیوں میں پرابلم نہیں ہوتا یہ سایہ ہمارے اوپر ہوتا ہے ہم نیچے بیٹھ کر کھانا بنا سکتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے میرے نبی پاک کا پسندیدت رکھتا ہے یہ کجور تو اس کو تو میرے نبی پاک بھی پسند کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خوبصورت یہ میں نے تقریباً دس سال پہلے لگایا تھے یہ پودے یہ زیادہ کجوریں پہلے لگتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سال بھی آئے گا تو میں آپ کو کجوریں دکھاؤں گا اس کی ورائٹیز جو ہیں یہ میں سکھر سے لیا تھا تو یہی ایک کمرہ ہے تو یہی ایک کمرہ ہے اور میں تو اس بات پہنانوں کے ساتھ افراد ہیں تو بڑی مشکل سے ان کا آجانا یہاں تین بیٹے اور دو بیٹے دو آپ ہیں تو رات میں تو سویا ہوں وہاں پر چند رسگر بھئی ہوئے کٹھے سوگے تو ہم سارے بچے اور ہم یہاں پر سوگے انشاءاللہ اللہ تعالی فرصت دے گا انشاءاللہ بہت ہی انشاءاللہ بھائی آئے گا اگر اکیلا کر سنا دے گا انشاءاللہ اللہ بھائی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اللہ پاک آپ کو صحت دے جو کہ سب سے اچھی چیز ہے جو پیسہ جرار کام نہیں کرتا انسان کی صحت ہے تو جہان ہے اگر صحت نہیں ہے تو کروڑوں عدموں روپے بھی اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو اللہ پاک کی کرم نوازی ہے میں اس عمر میں بھی 40 years old بھی میں مزدوری کر رہا ہوں تو اللہ تعالی کی مجھ پر بڑے مہرمانی ہے میری سیعت اچھی ہے تو یہ ہی ہم نے آپ کو اسکر بھائی کا دھاکٹ ور کرانا تھا امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آپ سب بہنٹ بھائیوں کو بہت ہی اچھی نگی ہوگی اگر اچھی نگی ہے تو لائک کیلے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیلئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے فیملی پوڑ سکرٹ تو اس کا چینل ہے فیملی پوڑ سکرٹ آپ نے سبسکرائب دے گی کچھ بھائی میں نے ویڈیو چینل بنائے کسی لیے بنایا ہے میں نے زبارت ہے خیالتے بھی آپ کے پاس چینل ہے چینل ہے تو اس کا ہے میرا تو نہیں ہے میں اس لیے چینل ہے اب میں تو نہیں بولوں گا تم کہتے ہو کہ جب یہ اسکر بھائی شروع ہوتا ہے تو پھر سب چپ کر جاتے ہیں یہ بولتا ہی جاتا ہے کیونکہ میں میرے پاس ڈیم نہیں تھا تو آٹھ دن ہوگئے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کہا سکی تو گھر جاؤں گی کیونکہ میں نے چھوٹا سی دعوت کرنی ہوتی ہے بچوں کے لیے صحیح بہت ہے پاہ دارے پانچ چین دن بھائی پاس ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں گے اور یہ تین چار دن تو ہم نے نہیں جانے دیں گے یہ دو سال بات میں نہیں کر رہے ہیں یہ تمہارے ساتھ لڑ رہی ہے کیا تو مردنے کیسی نیکسٹ ویلاغ میں اسی چینل پہ روانی ہے خوبوں کے پاس نہیں جاتی مردنے کیسی نیکسٹ ویلاغ میں اسی چینل پہ حمد دیجئے اجازت اللہ حافظ